بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمد و نصلی علی رسول کریم و علا عبد المثیر مععود معزز ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ خدا کا شکر ہے کہ وہ ایک بار پھر ہمیں نائن برادر ٹی وی کے تعاون سے مزید اپنی حمد و سنا کی توفیق دے رہا ہے الحمدللہ علی ذالکہ و جزاہم اللہ و اصل جزا پیارے بھائیو دنیا میں سینکروں ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں جن کے انتیجہ میں بہت سے لوگ اس دنیا فانی سے کوچکا جاتے ہیں بعض اجازی طور پر محفوظ رہتے ہیں اور کچھ زخمی علاج کے بعد صحت جاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں فارس ہو جانے والوں کے لوہیکین رنجو علم کا شکار ہوتے ہیں اور صحت پا کر گھر لوٹنے والوں کے عزیزان خوش ہوتے ہیں میرا بھی تو یہ ایک حادثہ ہی تھا یہ وجہ کہ اس قسم کے حادثہ کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ عام طاق پر ان کے اسکتال میں آنے والے مریضوں میں سے زیادہ تر لوگ وفات پا گئے اور کچھ بالکل معذور ہو گئے اس لیے میری شفایابی پر وہ ڈاکٹر صاحب اور ان کا عاملہ بہت خوش تھا فالحمدللہ بلکہ اس واقعہ سے چند سال بعد پاکستان سے ہمارے کچھ حزیز اور ہمارے کچھ دوست جن کو لندن آنے کا موقع ملا تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے میرے حوالہ سے ملاقات کی واپس جا کر مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب تمہارا نام سن کر بہت خوش ہوئے اور بہت مصورفیت کے باوجود ہمیں وقت دے ریا لیکن یہاں برکینہ فاسو واپس پہنچ کر معلوم ہوا کہ بعض لوگ اپنی آنکھوں سے حادثہ کا شکار ہونے والے شخص کو صحت کی حادث میں چلتے پھرتے دیکھنے کے باوجود اس کے شفایاب ہو کر واپس آنے کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے خدا کی صحت شافی کا ورد تو جقیناً کرتے ہوں گے اور اپنی اور اپنے عزیزوں کی بیماریوں میں اس شافی خدا سے شفا کے طلبگار بھی ہوتے ہوں گے لیکن میرے لیے اس خدا کی صفت شافی اور شفا دینے پر قدرت کا ان کو یقین نہ تھا میرے بھائیو دیدگو شہر کا ذکر پہلے گزر چکا ہے وہاں پر ایک شام ایک مولی صاحب ایف ایم ریڈیو پر تقریر کر رہے تھے اس تقریر میں جماعت احمدیہ کے مخالفت کے اظہار کے ساتھ ساتھ انہوں نے میرے حادثہ اور میری خدا کی حضور پیشی کا ذکر بھی کر دیا جس ریڈیو پر ان کا پروم چاہ رہا تھا وہاں قریب ہی ہمارے مولم مکرم ثانو ابو بکر صاحب کا گھر تھا وہ یہ باتیں سن کر ان کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ ہمارا امیر تو صحت جاب ہو کر واپس آ چکا ہے تمہیں اگر شک ہے تو جاؤ واقعہ تو کوئی جا کر ان سے مل لو یہ مولی صاحب ہوئی تھے جنہوں نے ہمارے لیے ہمارے پہلے دورہ دیدگو میں اس استاد کی تلاش میں ہماری ملت کی تھی جس نے ہمیں دیدگو آنے کی تعلق دی تھی اور پھر موقع پر ہمیں نہ ملا وہ تو ہمیں نہ مل سکا لیکن واپسی سے قبل پھر ہم نے مولی صاحب کے گھر سے کھانا بھی کھایا وہ مجھے اچھی طرح جانتے تھے اور میں بھی ان کو جانتا تھا اگر وہ ہمارے پاس تشریف لاتے تو یقیناً ہمارے لیے خوشی کا باعش تھا ہم ان کا خیر مقتم کرتے لیکن انہوں نے تو ابو بکر صاحب کی بات مارنے سے سرے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ یہ تو وہ ادریس نہیں ہو سکتا اس کی تو خدا نے پیسی ڈال دی ہے یہ تو اس جیسا کوئی اور شخص جماعت نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے بھیجیا ہے اس پر ابو بکر صاحب نے ان سے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو تم قسم کھاؤ کہ یہ شخص جو آپ نے آپ کو ہمارا ابو ہی صاحب کا امیر بتاتا ہے چھوٹ ہے اور جماعت نے ہمیں دھوکہ میں مقتمہ کرنے کے لیے کسی اور کوٹھا کر یہاں بھیج دیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کرو اگر میں اس اعلان میں چھوٹا ہوں تو خدا میری پیشی ڈال دے یہ سن کر اور بیچارے مولی صاحب نے واشگاف الفاظ میں یہ اعلان کر دیا میرے بھائیوں مجھے قطن سمجھ نہیں آتی کہ میرے شفاہ حاضر ہو جانے پر ان لوگوں کو کیا صدمہ تھا میں نے یا ہماری جماعت کے کسی نمائندہ نے کبھی بھی میری موت یا زندگی کو اپنی یا جماعت کی صداقت کے ساتھ نہیں جوڑا تھا بہرحال اس روز ان مولی صاحب نے وہ اعلان کر دیا اگلے روز ابو بکر صاحب نے مجھے اطلاع دی تو میں نے ارض کیا کہ آپ آپ خاموش رہیں کیونکہ یہ تو آپ ان کا اور ان کے خدا کا معاملہ ہے ہماری تو اس شفایابی کے پیچھے ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے ہمارا خدا قادر ہے اور شافی ہے یہ ہمارا یقین ہے اگر ہمارا کوئی دعویٰ ہوتا تو پھر ہمیں اپنے جھوٹا ہونے کا فکر ہوتا ایک جمعہ کی شام کے وقت یہ ریڈی پروگرام نشر ہوا ہفتہ اطوار سونوار منگل اور پھر بدھ پانچویں روز یعنی بدھ کے روز مولی صاحب پر خدا کی پکڑ آگئی اپنی موٹر سیکل پر جا رہے تھے گرے اور جام بھاک ہو گئے اِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا رَاجُونَ میرے بھائیو افریقہ میں لوگوں کو ریڈیو سننے کا بہت شوق ہے اب تو نینے ذرائے آگئے ہیں جن کے ساتھ نئی نسل جھوٹتی چلی جا رہی ہے وہاں بھی تو شاید جہی قفیت ہوگی لیکن ان دنوں اکثریت ریڈیو پر ہی تھی کسر سے لوگوں نے ان کا یہ پروغام سنا چنانچہ اب بہتوں کے موں پر تھا کہ اب خدا نے پیشی ڈالی ہے نا اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد جماعت کو وہاں پہ بہت تقویت حاصل ہوئی فرحمدللہ حمدن کثیرا اسی علاقے میں ایک چربہ نامی گاؤں کا ذکر بھی پہلے گزر چکا ہے یہ وہی گاؤں ہے جہاں ہمارا پیغام دینے کے بعد امام صاحب اور ان کے مشیروں کا اندازے گفتگو دیکھ کر میرے پیٹ میں خوف سے مرول اٹھنے شروع ہو گئے تھے وہاں سے ایک وفد مجھے ملنے کے لیے آیا امام صاحب اور ساری جماعت کی طرف سے مجھے سلام دیا اور بتایا کہ جب ہمارے امام صاحب کو آپ کے حادثہ کا علم ہوا تھا تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم ہر جمعہ کے روز صبح نمازِ تحجد باجمازہ داک کیا کریں گے اور فجر کی نماز کے بعد ایک بکرہ صدقہ دیں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے امیر کو جلد شفاعتہ فرمائے اور یہ پرام اب تک جاری رہا جب آپ کے صحتیاب ہونے کی ہمیں خبر ملی تو امام صاحب نے آپ سے ملاقات کے لیے ہمیں بھیجا ہے فَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَجَزَاهُمُ اللَّهَ فَالْجَزَاءُ اللہمہ شفی انتشا فی لا شفاء اللہ شفاؤکا شفان کاملا نازدن لا جغادر سکا من اللہمہ صلی علی محمد وعلا علی محمد و بارک وسلم منکا حبید و مجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ